ہم کلاسیفیکیشن آف ریسرچ کو ہی کانٹینیو کرتے ہیں اور اس میں جو کانٹیٹیٹیو اپروچز ہیں ان میں تیسرا جو میتھڑ تھا وہ کاؤزول کمپیرٹیو ریسرچ ہے کاؤزول کمپیرٹیو ریسرچ میں اب دیکھ یہ اس کے نام سے ہے موجود اس میں کہ یہ بنیادی طور پہ ایسے تمام مسائل یا ایسے تمام ریسرچ پرابلمز جن میں کچھ چیز کوئی اکرنس کوئی واقعہ ہو چکا ہے اور ہم اس کی یعنی اس کی طرف کو ایڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں مطلب اس ریسرچ میں ہم کیا اٹیمٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں اگر میں لوں تو دیکھئے ایسے تمام پرابلمز جن کی اکرنس میرے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی میری مرضی سے اس کا وقت چوز نہیں ہوتا ارت کو ایک آیا اس کے نتیجے میں بہت ساری تباہی ہوئی اور بچوں کی سیکلوجیکل ہیلتھ خراب ہو گئی سکول تباہ ہو گئے پڑھنے وڑھنے کا نظام درم برم ہو گیا سارا بچوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا اب میں ارت کوئی کی ٹائمنگ میں نے چوز نہیں کی یہ ایک نیچرل اکرنس تھی جو ہو گئی اس کے نتیجے میں بچوں کی سیکلوجیکل ہیلتھ پہ کیا فرق پڑا اگر میں یہ دیکھنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ یہ کازول کمپیرٹیو ریسرچ ہے یعنی ایسی تمام ریسرچز جن میں کوئی ایونٹ ہو گیا ہوتا ہے اس ایونٹ کے نتیجے میں کانسیکوینس یعنی جو اس کا ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے کانسیکوینس ہے وہ بلکل روپذیر ہو چکا ہوتا ہے مجھے ڈھوننا ہوتا ہے کہ اس رویہ کے جو ڈیویلپ ہوا بچوں میں فرض کر لیجئے فیر ڈیویلپ ہوا تو اس فیر کے کازز جو ہے ان کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ایونٹ کا کونسا حصہ تھا جس کے اندر اس کے کازز جس کی وجہ سے یہ رویہ ڈیویلپ ہو گیا جب میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں یہ انڈیویجولز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ گروپس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں کازل کمپیریٹیو ریسرچ کر رہا ہوں سال کے طور پر اس میں دیکھئے ایمپلائیمنٹ سٹیٹس جو ہے مدر کا وہ گروپنگ ویریبل ہے اس کی وجہ سے کچھ رویہ میں چینج آنی ہے بچوں کے جو بچوں کے رویہ میں چینج ہے وہ میں نے دیکھ لی کہ وہ سکول سے ایپسنٹ رہتے ہیں یہ میں نے پہلے سے نوٹ کر لیا اب میں نے یہ دیکھنا ہے یہ ہے سٹیڈی میں کہ بچوں کے سکول سے ایپسنٹ ہونے میں ورکنگ مدر کے کون سے کمپوننٹ یا کون سے رویہ کون سے ایکشنز کا اثر ہوتا ہے اور آؤٹکم جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے پتا چلے گا کہ میں ورکنگ مدرز کو کیا گائیڈ کروں کہ وہ اپنے ورکنگ سٹیٹس کو تو نہیں بدل سکتی لیکن اس کے اندر اپنے ایکشنز کو یا اپنے روزانہ کے کاموں کو کس طرح ایڈجسٹ کریں ٹائم کو کہ بچوں کا جو ایپسنٹیزم کا بیہیوئر ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے اہم بات دیکھئے اس میں کیا ہے اپسنٹیزم ہی آپسٹیزم وہ ایکشنز کی ہوا اپسنٹیزم نظر آیا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ ریسرچ کرنے کے بارے میں سوچا اپسنٹیزم کے پیچھے cause جو ہے وہ مجھے تلاش کرنی ہے کہ within that working mother's environment کیا چیزیں ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ کو جب بھی کسی اس طرح کے موضوع پر research کرنی ہے مثلا میں اپنی کلاس میں بچوں کے رویے میں کچھ خاص چیزیں نوٹ کرتا ہوں کسی ایک individual یا ایک group of individuals میں تو میں اس کے پیچھے اس کی causes کو دیکھنے کے لیے جو study کروں گا وہ causal comparative ہوگی کیونکہ اس کا جو effect آنا تھا وہ میرے سامنے آ چکا ہے بچوں میں وہ رویہ develop ہو چکا ہے اس رویہ کے ہونے کے بعد میں اس کی causes پر جا رہا ہوں سو آپ دیکھیں اس کے اندر اس کے topic میں جو میں آپ کو مثال کے طور پر لکھا ہوا یا میں نے دوسرے جو topics آپ کے سامنے رکھے آپ ان کو اگر اپنے لیے synthesize کریے ان باتوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ causal comparative research کی logic کب بنے گی جب میرے پاس کوئی ایسا رویہ observation میں آئے گا جس کی causes کو مجھے identify کرنا ہوگا retrospectives ہے جو اثر آنا تھا وہ آ چکا اب اس کی causes جھونڈنی ہیں تو ایسے تمام topics جو اس طرح کے موضوعات پر ہیں ان کو آپ causal comparative studies کہتے ہیں ترہیکا ہے ہیسا رویہ کب بنے گییس نمک الملک H م şرم دا tampانا تھا وقت پر ہیں من банہ لیا نمک موضوع. ہفتره نمک موضوعات